آخری پیغام بغداد میں ناکتم ہونے والے مناظرے کا نایادہ اور شروع ہو چکا تھا دریا کے کنارے ایک کھلے میدان میں شیعہ اور سنی علماء کا ایک زبردست مناظرہ ہو رہا تھا دونوں جماعتوں کے بڑے علماء اس مناظرے میں حصہ لے رہے تھے اور عوام یہ محسوس کرتے تھے کہ کھوئی ہوئی دلچسپیاں پھر لوٹ آئی ہیں حمدان میں تاتاریوں کی افواج کا اجتماع اہل بغداد کے لیے ایک تلق حقیقت تھی خلیفہ اور تولائی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے باوجود کسی کو یہ غلط فہمی نہ تھی کہ تاتاری موقع ملنے کے بعد بغداد پر حملہ آور نہ ہوں گے لیکن اہل بغداد کی مثال اس شتر مرک سے کم نہ تھی جو افق پر آندھی کے آثار دیکھ کر ریت میں سر چھپا لیتا ہے مباحثے اور مناظرے ان کے لیے خواب آور نشا تھا اسلام کے دشمن ترکستان خراسان اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤ ڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تلواریں اور نیزے درست کر رہے تھے اور بغداد میں اسلام کے نام لیوہ صرف یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ کس فرقے کے علماء کی زبان کے نشتر دوسروں کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ زہر آلود ہیں تاہیر بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے ان میں سے ایک عارضی زندگی پیدا کی تھی اور ان کی سرگرمیوں سے ان علماء کا کاروبار کچھ عرصے کے لیے تھنڈا پڑ گیا تھا جو گزشتہ چار ساتھیوں سے ایک دوسرے کو جھوٹا اور کافر ثابت کرنا اسلام کی بہت بڑی خدمت سمجھتے تھے اور ان کی جگہ ان حق پرست علماء نے چھین لی تھی جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نام لیوہ کو تباہی اور بربادی سے بچانا اپنا مذہبی فریدہ سمجھتے تھے لیکن حق پرستوں کی یہ جماعت بھی ان لوگوں کو تلوار کی اہمیت سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکی جو صدیوں سے اپنے ہر درد کا علاج کتابوں میں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے تھے وہ تاہیر کی دعوت پر میدان میں آنے اور ان کی کوششوں سے عوام کی ذہنیت میں اچانک ایک تبدیلی آ گئی وہ باتوں کے بجائے عمل میں اپنی نجات محسوس کرنے لگے وہ خوارزم شاہ کو اپنا آخری دفاعی حسار سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے لیکن بدلے ہوئے حالات کے ساتھ جوش و خروش تھنڈا پڑ گیا دور دراز سے آئے ہوئے رضاکار مایوس ہو کر لڑ گئے خلیفہ ان کے حفاظت کا زامن تھا اور خلیفہ کے نائے وزیر نے انتہائی دور اندیشی اور تدبر سے کام لے کر تاتاریوں کو اہل بغداد کا محافظ اور دوست بنا دیا تھا ان کی نگاہوں میں اتحاد تنظیم اور جہاد پر زور دینے والے علماء کی اہمیت کم ہونے لگی اور وہ پھر اپنے ان رہنماؤں کی طرف متوجہ ہوئے جو ایک کامیاب مناظر بن کر دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے شیعوں اور سنیوں کا یہ مناظرہ بغداد میں علم و عرفان کی بارش کے نزول کے دور سانی کی ابتدا تھی یہ مناظرے کی تیسری رات تھی آمنے سامنے دو سٹیجوں پر شامیان نصب تھے اور مناظرے میں حصہ لینے والے علماء کرسیوں پر رونق افروز تھے ان کے سامنے بڑی بڑی میزوں پر کتابوں کے امبار لگے ہوئے تھے روشنی کے لیے دونوں جماعتوں کے رضاکار مشلیں اٹھائے کھڑے تھے اس کے علاوہ جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے درمیان میں سالس کی سٹیج تھی اور چاروں اطراف لوگوں کا بے پناہ حجم تھا گزشتہ دو دن مناظرے کے اصول اور قوائد تیہ کرنے میں مصروف ہوئے تھے دونوں جماعتوں کے علماء نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ اشتہال انگیزی سے کام نہیں لیں گے سامائین کا خیال تھا کہ یہ دلچسپی کم از کم چھ ماہ تک ختم نہ ہوگی اور کسانوں کے سیوہ اکثر لوگ مناظرے کے اختتام تک موسم تبدیلی کے خواہش مند نہ تھے وہ بارہا یہ آزما چکے تھے کہ اگر آندھی یا بارش کی وجہ سے مناظرہ ایک یا دو دن ملتوی ہو جائے تو مناظرین تازہ دم ہونے کے بعد پھر ابتدا سے بحث شروع کر دیتے ہیں آج شام کے قریب افق مغرب پر سیاہی چھا رہی تھی لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسم میں آندھی نہیں آسکتی اس کے علاوہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے سالس کی درخواست پر لوگ یہ دعا بھی کر چکے تھے کہ آج کی مجلس بخیر و خوبی ختم ہو صفے آراستہ ہو چکی تھی اور دین کے مرچوں میں بیٹھ کر علم کی توپیں گولہ باری کرنے والی تھی لیکن آندھی کا ایک تندو تیز جھونکا آیا مشعلیں بجھ گئیں شامیانوں کی تنابیں ٹوڑ گئیں اور شامیانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوسوں کی بدولت دونوں اسٹوجوں پر آگ لگ گئی علماء بچ کر باہر نکل آئے لیکن افرات افری میں وہ کئی بیش قیمت کتابیں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی چند بگلوں کے بعد ہوا تھم گئی اور متلہ صاف ہو گیا لیکن سٹیجوں پر آگ کے شولے آسمان سے باتن کر رہے تھے سالس کی سٹیج آگ سے محفوظ تھی اس کا سائبان بھی سلامت تھا اس کے دائیں اور بائیں آگ کی ورتی ہوئی روشنی میں لوگوں نے دیکھا کہ سالس کے قریب ایک شخص سپاہیانہ لباس پہنے گھڑا تھا اور وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے خاموشی کی تلقین کر رہا ہے قریب سے دیکھنے والے اکثر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور تھوڑی دیر میں میدان کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک تاہر بن یوسف تاہر بن یوسف کی آوازیں آنے لگیں اور لوگ چاروں اطراف سے سمٹ کر سالس کی میز کے اردگرد جمع ہونے لگے آگ کے لپکتے ہوئے شولوں سے اس شامیانے کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو چکا تھا لیکن چند نوجوانوں نے تنابیں کاٹ کر شامیانے ایک طرف پھینک دئیے تاہر بن یوسف کو تقریر کے لیے آمدہ دیکھ کر سالس نے کہا میں اپنی سٹیج سے کسی کو تقریر کی اجازت نہیں دے سکتا لیکن عبد الملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کان میں کہا آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے ورنہ میرا خنجر بہت تیز ہے یہ جلسہ آپ کی سادارت میں ہوگا آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں مناظرین کی توجہ جلتے ہوئے سائیبانوں کے نیچے دبی ہوئی کتابوں پر مرکوز تھی اس لیے انہیں یہ احساس نہ تھا کہ سالس کی سٹیج پر کیا ہو رہا ہے اور جب وہ تاہر بن یوسف کا نام سن کر چوکننے ہوئے وہ تقریر شروع کر چکا تھا اور اس کے یہ چند فقرِ عوام کی توجہ جذب کرنے کے لیے کافی تھے زندگی کی تمسخر ارانے والوں اس آندھی اور آگ کو قدرت کی طرف سے ایک انتباہ سمجھو تم نے بابلو نینوہ کی تاباہی کی داستانیں سنی ہوں گی لیکن خدا وہ دن نہ لائے جب مستقبل کے سیاہ ماضی کے کھندر دیکھ کر یہ کہیں کہ یہاں کسی زمانے میں ایک عظیم شان چہر آباد تھا جس کا نام بغداد تھا جس میں بیس لاکھ انسان آباد تھے جس کے محل پانچ صدیوں کی تعمیری یادگار تھے لیکن بابل اور نینوہ کے باشندوں کی طرح انہیں بھی ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی کوتاہی عمل کے جواز کے لیے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تابعیلیں کرتے تھے انہوں نے قرآن حکیم سے درس حیات لینا ترک کر دیا تھا قرآن نے انہیں اتحاد اور تنظیم کا درس دیا تھا لیکن ان کی زندگی کا اولین مقصد مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا تھا خدا نے انہیں کفار سے جہاد کا حکم دیا تھا لیکن وہ کفار کو اپنا محافظ و نگہبان سمجھ کر آپس میں دستو گریبان ہو رہے تھے بربریت کا بے پناہ توفان ان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور وہ آنے والی تباہی سے آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر برسانہ کافی سمجھتے تھے بغداد کے لوگوں تمہارا خلیفہ اور تمہاری آنے والی نسلوں کی عزت اور آزادی تاتریوں کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں لیکن وہ عمرہ جو یہاں موجود ہیں کان کھول کر سن لیں کہ بغداد کا انجام خوارزم کے شہروں سے مختلف نہیں ہوگا تم نے بجلیوں کو بغداد کے خرمن تک پہنچنے کی دعوت دی ہے تم نے آگ کے شولوں کو اپنے گھر بلایا ہے آگ صرف جلانا جانتی ہے اور یاد رکھو جب وہ جلائے گی تو محلوں اور جھونپڑیوں میں تمیز نہیں کرے گی مسلمانوں تمہاری تاریخ شاہد ہے کہ آج تک تمہیں کسی کی تلوار مغلوب نہیں کر سکی تمہارے لوہے نے ہر لوہے کو کٹا ہے تمہاری مٹھی بھر افواج نے دشمن کی بڑی بڑی افواج کو شکستیں دی ہیں تمہاری کسی ناکامی کا باز تمہاری کمزوری نہ تھی بلکہ تم نے اگر کہیں شکست کھائی تو وہ تمہاری آپس کی پھوٹ کا نتیجہ تھی تم نے اگر کہیں تباہی کا سامنا کیا تو وہاں تمہارے غداروں کا ہاتھ موجود تھا ایک شخص نے بلند آواز میں کہا کیا جلال الدین کی شکستوں میں بھی کسی غدار کا ہاتھ تھا تاہر نے جواب دیا کون کہتا ہے کہ جلال الدین کو تاتاریوں نے شکست دی وہ ایک چٹان کی طرح تاتاریوں کے سائلاب کی لہروں کا مقابلہ کرتا رہا بڑے بڑے توفان اسے متزلزل نہ کر سکے لیکن اس چٹان کو نابود کرنے کے لیے تاتاریوں کو عالم اسلام کے ماماروں نے اپنے تیشے پیش کیے جلال الدین کو مایوس کر کے تم ایک مددگار کھو بیٹھے ہو وہ بغداد کے دروازوں پر پہرہ دے رہا تھا لیکن اس کی پیٹ میں چھورا گھومپا گیا اس نے چند برس تاتاریوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کر رکھی تاکہ تمہیں تیاری کا موقع مل جائے ترکستان خراسان اور ایران کے شہروں کا حشر تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا لیکن تم نے اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دی تم نے اس شخص کے فاؤں پر کلھاڑی ماری جو تمہارے حصے کا بوجھ بھی اپنے کھندوں پر اٹھائے ہوئے تھا بغداد کے لوگوں تمہاری مرضی سے یا تمہاری مرضی کے خلاف خلیفہ نے تمہارے لیے کانٹے بوئے ہیں تم مستقبل سے پھولوں کی توقع نہ رکھو کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ بغداد تاہر نے اپنا فقرہ پورا نہ کیا تھا کہ دریا کے انچے کنارے کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی اور بیک وقت تین تیر تاہر کی زیرہ میں اٹک گئے سٹیج کے آس پاس چند آدمی زخمی ہوئے اور چاروں طرف افرات افری مجھ گئی تاہر اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی اور بلند آواز میں کہا بغداد کے لوگوں میرا پیغام سن کر جاؤ عبد الملک نے جلدی سے تاہر کو دھکا دے کر سٹیج سے نیچے اتار دیا تیروں کی ایک بوچھاڑ آئی اور سٹیج کے آس پاس چند آر آدمی زخمی ہو گئے اتنی دیر میں تاہر کے کئی عقیدت مند تلواریں سونت کر دریا کے کنارے کی طرف بھاگ رہے تھے اور نیحتے لوگ بھی ان کی تقلیت کر رہے تھے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے تیر انداز رفو چکر ہو چکے تھے اور دریا میں چند کشتیاں دوسرے کنارے کا رکھ کر رہی تھی عبد الملک نے چند رضاکاروں کو کنارے پر پہرہ دینے کے لئے کہا اور بھاگتا ہوا واپس تاہر کے پاس پہنچا وہ بھاگ گئے لیکن تم زخمی ہو چلو یہاں تہرنا ٹھیک نہیں لیکن تاہر نے اپنی زیرہ میں اٹھ کے ہوئے دو تیر نکال کر پھین دیئے اور کہا یہ زخم بہت معمولی ہے تیسرا تیر تم نکال دو لیکن خون چند خطرے کوئی بڑا نقصان نہیں جلدی کرو میں چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں عبد الملک نے تیر نکالتے ہوئے کہا تمہاری مرضی لیکن یہ وہ مردے نہیں جو سورہ اسرافیل سے جاگ اٹھیں تاہر پھر ایک بار سٹیج پر کھڑا ہو گیا لوگ خاموش ہو گئے اس نے کہا بغداد کے لوگوں کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری غداری کی وجہ سے خوارزم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائے گا جائے گا یتیموں کی آہیں اور بیواؤں کے آنسو بے اثر ثابت ہوں گے یاد رکھو بغداد کے وہ لوگ جنہوں نے خوارزم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں خدرت کبھی معاف نہیں کرے گی خدرت کے فیصلے اٹل ہیں شاید میری دعائیں انہیں بدل سکیں لیکن اگر تم صرف زندہ ہی رہنا چاہتے ہو تو بھی تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم بغداد کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ وہ شہر جس کے اندر اتنے غدار اور بطنیت لوگ ہوں قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتا میرا مشورہ شاید ان لوگوں کے لئے قابل قبول نہ ہو جو تاتاریوں سے ملت فروشی کی قیمت وصول کر چکے ہیں لیکن عوام سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں نہ رہے تمہارے علماء کی فتنہ پروری عمرہ کی غداری اور خلیفہ کی آقیبیت نااندیشی کے بعض بغداد زمین کے سینے پر ایک ناسور بن چکا ہے اور قدرت جب جراحی پر آمدہ ہوتی ہے تو اس کا تیر اور بے رہم نشتر گندے خون کے ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے یہ مت سمجھو کہ تمہارے خلیفہ کی روحانیت تمہاری حفاظت کی زامن ہے اور تاتاری چونکہ خدا اور رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے ممکر ہیں اس لیے تمہارے جیسے نام و نیحات مسلمانوں پر بھی غالب نہیں آسکتے خدا اور رسول صلو اللہ علیہ وسلم کی حمایت صرف ان کے لیے ہے جو ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں تاتاری کافر ہیں لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عملی طور پر تم خدا اور رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ممکر ہو تاتاری نظام باطل کی فتح کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں اسلام تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے اسلام تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا سے تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو لیکن تم خدا کے سریح احکام کے باوجود جنبش تک نہیں کرتے یاد رکھو ایسی پست حمد اور بزدل قوم خدا کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی تم اسلاف کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں یہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے تو اسلام بھی مٹ جائے گا نہیں خدا اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کسی اور قوم کو منتخب کر لے گا خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں تم اس کے محتاج ہو قدرت سے یہ بائید نہیں کہ وہ تم سے مایوس ہو کر ان تاتاریوں کی جو آج اسلام کے بترین دشمن ہیں اسلام کی پاسبانی کے لیے منتخب کر لے اسلام کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی سے خائف نہیں ہوتا ایسی گردن کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھوکنا نہیں جانتی ایسی تلوار کی ضرورت ہے جو خم کھانا نہیں جانتی اسلام کو ایسے سپاہی کی ضرورت ہے جو خدا کی راہ میں فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑ سکتا ہے اسلام کو نیک دل نیک خو اور نیک تنیت انسانوں کی ضرورت ہے جو اپنوں سے غداری نہیں کرتے ان علماء کی ضرورت نہیں جو کفار کی حکومت کے حق میں فتوہ دیتے ہیں ان علماء کی ضرورت ہے جو تیروں کی بارش میں اور تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے ہیں خدا کے دین کو ان سنگ مرمر کے مکانوں میں رہنے والے اور بیش قیمت خبائیں ضائب تن کرنے والے عمرہ کی ضرورت نہیں ان سابر و شاکر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑ سکتے ہیں بغداد کے لوگوں تمہارے لیے دو راستے ہیں ایک یہ کہ تم اپنی پچھلی کوتاہیوں سے توبہ کر کے مستقبل کی فکر کرو اور آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاؤ لیکن یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کی گلی کچھوں کو غداروں اور تفریقہ بازوں کے وجود سے پاک نہیں کر دیتے تمہارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ اس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دجلہ کا پانی تمہارے خون سے سرخ ہونے والا ہے اور تاتاری تمہاری کھونپڑیوں سے اپنی فتح کی یادگار تعمیر کرنے والے ہیں یہ شہر وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھنے والا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا شاید بغداد کی تباہی کے سامنے بابل اور نینوہ کی تباہی کی داستانیں بھی ماندھ پڑ جائیں گی اس تقریر کے اختتام کے ساتھ میں بغداد میں اپنا آخری فرض پورا کرتا ہوں اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے اور یہ اس لیے نہیں کہ میں خطرے سے بھاگ رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ میں خودکشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان لوگوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم میری ضرورت محسوس نہیں کر دے لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور تم بغداد کو غداروں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو اور تاتاریوں کے حفاظت میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتے ہو تو میں عزت کی موت میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں زلت کی زندگی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں خدا حافظ مناظرین نے اتمنان کا سانس لیا اور تاہر سٹیج سے اتر کر عبد الملک اور چند نوجوانوں کے ساتھ تاریخی میں غائب ہویا عبد الملک ایک دن پہلے اپنے بچوں کو بغداد سے روانہ کر چکا تھا پندرہ بیس اور نوجوانوں کی جماعت شہر سے باہر ایک مقام پر ان کے لیے گھوڑے لیے کھڑی تھی جلسہ گاہ سے نکل کر عبد الملک نے کہا اگر آپ زخموں کی وجہ سے سفر کرنا تکلیف دا سمجھتے ہوں تو ابھی تک چند پناہ گاہیں ایسی ہیں جن تک حکومت کے سپاہی نہیں پہن سکتے تاہر نے جواب دیا نہیں زیرہ میں ان تیروں نے کوئی اثر نہیں کیا معاملی زخم ہے مجھے تو ان کا احساس بھی نہیں لیکن جانے سے پہلے میں بغداد میں ابھی ایک فرض پورا کرنا چاہتا ہوں اور شاید اس مقصد کے لیے ہمیں چند نوجوانوں کی مدد لینا پڑے وہ کیا محلب بن دعوت سے چند باتیں لیکن اس وقت وزیر آزم کے محل میں داخل ہونا آسان نہیں مجھے ایک آسان راستہ آتا ہے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ دس تو چلیے لیکن جہاں آپ دس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں میں وہاں پندرہ لے جانا ضروری سمجھتا ہوں بہت اچھا پندرہ سہی لیکن اس مہم میں آدمیوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے انجام وزیر آزم محلب بن دعوت اپنے محل کے اس کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو دریا کے کناری کی طرف تھا نازم شہر قائد خانے کا داروغہ اور بغداد کی افواج کا سپہ سالار قشمور اس کی محفل میں شریک تھے شراب کا دور چل رہا تھا اور بغداد کے تازہ حالات پر تفسیرہ ہو رہا تھا محلب نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ بج گیا ہوگا اس دن اتنا خطرناک زہر اس کا کچھ نہ بگار سکا معمولی زخم اس کا کیا کریں گے نازم شہر نے جواب دیا نہیں میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں اتنے فاصلے سے کم از کم چار تیر لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس یقیناً کوئی تریاق ہوگا لیکن وہ بہت دور اندیش ہے ممکن ہے کہ زیرہ وغیرہ پہن کر آیا ہو خطوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا میری ہدایت تھی کہ وہ فوراں کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہنچ جائیں اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کر سکے محلب نے کہا اس نے پھر اس پورا من شہر میں آگ لگا دی ہے اب مجھے پھر ایک بار تاتریوں کو مطمئن کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف اشتیال پھینالے والوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے داروغا نے کہا اس کے سوا ہمارے لئے کوئی اور راستہ بھی نہیں تاہیر کو اگر موقع ملا تو ہمیں یقیناً نزق پہنچائے گا نازم شہر نے کہا لیکن ہماری طرف سے فوری کا روائی پر عوام ہمارے خلاف بہت زیادہ مشتہل ہو جائیں گی اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہ دیں آج تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے اور اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معاملہ خود بخود تھنڈا ہو جائے گا اور اگر اس نے یہاں ٹہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمدہ کر چکے ہیں اور اس کے پیروہ اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی ورنہ ہم جلسے میں گڑھ بڑھ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کو بھیج سکتے تھے آئندہ کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہیں کل تک کم از کم دیڑ سو علماء کی طرف سے یہ فتوہ مشتہر ہو جائے گا کہ اس کے مقاسد باغیانہ ہیں اچانک تاہر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا تمہیں غلط فتوہ مشتہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی محلب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سختہ تاری ہو گیا کشمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن تاہر نے بجلی کیسی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا بیٹ جاؤ کشمور غصے سے ہوت کاٹتا ہوا بیٹ گیا محلب نے سملتے ہوئے کہا تم یہاں کس نیت سے آئے ہو تاہر نے جواب دیا تم مدد سے میرے پیچھے سرگردان تھے اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر پچاس پہرے دار یہاں اکھٹے ہو سکتے ہیں تاہر نے اتمنان سے جواب دیا پچاس نہیں پینتالیس پانچ دریا کے کنارے انگ رہے تھے وہ ہمارے قبضے میں ہیں اور تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی عبد الملک کے ساتھ پانچ اور نوجوان تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے تاہر نے کہا اندر زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں باہر کا خیال رکھو عبد الملک کے اشارے پر دو نوجوان باہر نکل گئے اور باقی تین نازم شہر قشمور اور داروگا کے سروں پر کھڑے ہو گئے تاہر نے کہا اٹھئے محلوب نے خوف سے کامتے ہوئے کہا کیا چاہتے ہو تاہر نے جواب دیا میں کہ چکا ہوں کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں میں تمہارا ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں کہو کیا چاہتے ہو صرف یہ کہ تم سب ہمارے ساتھ چلو کہاں جہاں ہم لے جائیں اور اگر میں انکار کروں تو مجھے مجبوراً اپنی تلوار استعمال کرنا پڑے گی اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لو تاہر نے یہ کہتے ہوئے آہستہ سے تلوار کی نوک اس کے سینے میں چھو ہو دی نہیں نہیں خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغداد چھوڑ کر چلا جاؤں گا مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں اور اسی لئے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہاں بغداد سے دور کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوڑ کر تم پھر یہاں نہ آسا ہوگے تو وعدہ کرو کہ مجھے قتل نہیں کرو گے تاہر نے کہا اگر میں وعدہ کروں تو تمہیں یقین آ جائے گا میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے عبد الملک نے کہا بغداد کے مناظریں سن سن کر اسے بحث کی عادت پڑ گئی ہے اس کا علاج میں جانتا ہوں تاہر کو ایک طرف ہٹا کر عبد الملک نے اپنی تلوار کی نوک محلب کی گردن پر رکھ کر آہستہ سے دباتے ہوئے کہا اٹھتے ہو یا محلب نے گھبرا کر کہا خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو میں چلتا ہوں آہستہ بولو عبد الملک نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا کشمور نے دوبارہ تلوار کے قبضے کی طرف بھاگ بڑھانے کی کوشش کی لیکن تاہر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی اور اس کے ساتھی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی کشمور نے کہا بہادر کسی کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے تاہر نے کہا تم اتمنان رکھو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل جائے گا اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہی تلوار ہوگی کشمور نے کہا تو چلو تاہر نازم شہر اور داروغہ کی طرف بھی متوجہ ہوا اٹھو تمہاری بھی ضرورت ہے محلب اور اس کے ساتھی اپنی پسلیوں پر تلواروں کی تیز نوک کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تاہر کے باقی آٹھ دس ساتھیوں نے جو ابھی تک باہر کھڑے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا دریا کے کنارے دو کشتیاں کھڑی تھی تاہر کے ساتھی محلب کی سیر کے تمام کشتیوں کے رسے کاٹ کر انہیں دریا میں دھگل چکے تھے ایک کشتی میں پانچ پہرے دار جنہیں انہوں نے دریا کے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آدھ بوچا تھا رسیوں میں جکڑے ہوئے پڑے تھے تاہر نے محلب کو کشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور وہ اس کے اشارے سے زیادہ عبد الملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کر کشتی پر سوار ہو گیا کشمور نازم اور داروغا نے اس کی تقلید کی تاہر کے آٹھ ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی ساتھ دوسری کشتی میں رسیوں سے جکڑے ہوئے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد کشتیاں دریا کے منجدار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہی تھی محلب نے چند بار نہایت آجزی سے سوال کیا تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو عبد الملک ہر بار یہی جواب دیتا فکر نہ کرو تمہاری منزل بہت نزدیک ہے آباد کناروں سے آٹھ کوس دور نکل جانے کے بعد تاہر نے کشتی میں پڑے پتھروں میں ایک اٹھا کر محلب اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا تم جانتے ہو یہ پتھر کس کام آتے ہیں محلب بل بلا اٹھا نہیں یہ ظلم ہے خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو تاہر قشمور کی طرف متوجہ ہوا کیوں حضرت آپ ہی بتائیے بھلا یہ سوال پوچھنا ظلم ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کس کام آتے ہیں میں اس کا مطلب نہیں سمجھا عبد الملک نے کہا یہ موٹی عقل کے آدمی ہے ان سے ایسے سوالات نہ پوچھئے خشمور نے غصے سے کامتے ہوئے کہا تم نے میرے ساتھ بہادری کی طرح مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا تاہر نے کہا میرے دل میں بہادری کی عزت ہے اور میں عبد الملک کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ غصتاخی سے پیش نہ آئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ بزدلوں کی ایانت نہیں کریں گے میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں خشمور نے کہا لیکن میں صرف سپاہی ہوں میرا مقدمہ کوئی پیچیدہ نہیں ایک دفعہ ایک شخص نے میرے کمر کے ساتھ پتھر بندوا کر مجھے دریا میں ڈلوا دیا تھا اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو اسے کیا سزا دوں خشمور نے کہا اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو تاہیر نے کہا مجھے ایک بہادر آدمی سے یہی امید تھی داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پتھر باندھو تاہیر کے تین ساتھیوں نے داروغہ کو زبردستی موکے پر لٹا دیا اس نے مزاہمت کی کوشش کی لیکن عبد الملک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا خبردار اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو میں زباہ کر ڈالوں گا جب اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھا جا رہا تھا تو محلب نے اٹھ کر دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن تاہیر نے بائیں ہاتھ سے اس کی کنپٹی پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ تیورا کر کشتی میں گر پڑا نازم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن تاہیر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسہ ڈال کر اسے پیٹ کے بل کشتی میں گرا دیا تھوڑی دیر کی جدو جہد کے بعد نازم شہر اور محلب کی پیٹ پر بھی پتھر باندھیے گئے محلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواح کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں سے بھاری ہے یہ مجھ سے بہتر تیراک ہیں خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک لاکھ اشرفی دینے کے لئے تیار ہوں تاہیر نے کہا نہیں نہیں قریباً اسلامی دنیا کی تباہی کے لئے یہ معاویزہ بہت تھوڑا ہے میں تمہیں دو لاکھ دیتا ہوں مجھے چھوڑ دو تاہیر نے کہا لیکن اس رقم سے تو ہم قوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بسا سکتے میں تمہیں پانچ لاکھ دیتا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس نہیں لیکن تمہارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی میرے خیال میں تم جان بچانے کے لئے جھوٹ کہہ رہے ہو نہیں خدا کی خسم میں جھوٹ نہیں کہتا میرے پاس پانچ لاکھ اشرفیاں اور اتنی مالیت کے جواہرات بھی ہیں مجھے چھوڑ دو میں یہ تمام دولت تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے نہیں خدا کی خسم میں نے رشوت نہیں لی تو پھر یہ دولت کہاں سے آئی میں نے تاتاریوں سے حاصل کی تھی جہاں تک مجھے معلوم ہے تاتاریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا اور وہ وہ تھا جس نے چنگز خان کو خوارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا ثبوت دے دیا تھا جس نے وحید الدین کو خید کر کے زہر دے دیا تھا جس نے وزیر آزم کو قتل کیا تھا جو خلیفہ مستنصر کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا بیغام لے کر آیا تھا تاہر نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باوجود بغداد پر جو تباہی آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے لیکن بغداد کی تباہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد تاتاریوں سے انعام حاصل کرنے والے تم نہیں کوئی اور ہوگا تم نے تاتاریوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں کسی اور خاندان سے ہوں گے نازم شہر نے کہا تمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا تاہر نے کہا تو پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے مجھے داروغا نے بتایا تھا داروغا نے کہا بزدل مت بنو ہمارے بغیر تمہارا دل اس دنیا میں کیسے لگے گا تاہر نے کہا اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ خود دریا میں کودنا پسند کروگے یا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دریا میں پھینک دیں داروغا نے کہا ہم پر اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کودنے کا موقع دو تاہر نے کہا مجھے منظور ہے میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا اور پھر یہ پتھر وزد میں اس پتھر سے زیادہ نہیں جس کا بوجھ اٹھا کر میں نے دریا عبور کیا تھا نازم نے کہا لیکن ہم تیراک نہیں تو اس صورت میں ہمیں تم کو زبردستی پانی میں پھینکنی کی تکلیف اٹھانا پڑے گی عبد الملک پہلے محلق کی باری ہے داروغا نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر ایک ایک کر کے ہمیں پانی میں دھکیلا گیا تو ہمارا ڈوب جانا یقینی ہے اگر اکھٹے کودو تو میں تمہیں سہارا دینے کا وعدہ کرتا ہوں یہ پتھر بہت معمولی ہے اور میں اس سے زیادہ بوجھ اٹھا کر دریا عبور کر سکتا ہوں تاہر اور اس کے ساتھی داروغا کی اس احسار پر حیران تھے کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کی نزبت زیادہ نحیف تھا تاہم انہیں اتمنان تھا کہ اتنا بوجھ اٹھا کر کوئی بھی کنارے تک نہیں پہن سکے گا داروغا نے کہا آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں تاہر نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں داروغا اٹھ کر کشتی کے سیرے پر کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں جا رہا ہوں اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ ورنہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا نازم اور محلب جھٹ اٹھ کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے داروغا نے بازو پھیلا کر کہا اپنی گردنیں میری بغل میں دے لو میں تمہیں منجدار سے نکال لوں گا اور اس کے بعد جو تمہاری قسمت دوبتے کو تینکے کا سہارا نازم اور محلب نے اپنی تقدیر داروغا کے سپرت کر دی عبد الملک نے تاہیر کے کان میں کہا یہ تیرنا بالکل نہیں جانتا میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فوج میں تھا تاہیر نے کہا مجھے معلوم ہے ایک تیراغ اس قدر بے وقوف نہیں ہو سکتا تینوں تھوڑی دیر تز بزب کی حالت میں کشتی کے سیرے پر کھڑے رہے بالآخر تاہیر کے ساتھیوں نے انہیں تلواروں سے ہانک کر دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا مجھے چھوڑ دو تم تیرنا نہیں جانتے جھوٹے فریبی دغاباز مکار ہمیں چھوڑ دو محلب اور نازم شہر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلا رہے تھے لیکن داروغا کی گرفت اٹھیلی نہ ہوئی وہ کہہ رہا تھا ہم نے زندگی اور موت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا احد کیا تھا وہ چند بار ڈوب کر اُبھرنے کے بعد پانی میں غائب ہو گئے اس عرصے میں دو نوجوان کشمور کی سر پر تلواریں تانے کھڑے رہے تاہر اور عبد الملک کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کشمور نے کہا تم نے مجھے ایک سپاہی کی موت مرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے تاہر نے جواب دیا ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے تم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میرا مقابلہ صرف ایک آدمی سے ہوگا ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں آدھی رات کا چاند نمدار ہو چکا تھا دونوں کشتیاں کنارے پر لگیں تاہر نے اپنے دو ساتھیوں کو دوسری کشتی میں پڑے ہوئے پانچ اسیروں پر پہرہ دینے کے لئے کہا اور اس کے باقی ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق کشتیوں سے اتر کر کنارے اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہو گئے اس کے بعد عبد الملک اور تاہر نے کشمور کو تلواروں کے پہرے میں کشتی سے اتارا جب ان کے ساتھیوں نے کشمور کے گرد دائرہ بنا لیا تو تاہر نے اس کی چھینی ہوئی تلوار واپس دینے کا حکم دیا عبد الملک نے تاہر کے کان میں کہا تیروں سے زخمی ہونے کے بعد تمہارا بہت سا خون زائے ہو چکا ہے اس لئے مجھے اس سے تیغازمائی کی اجازت دو تاہر نے جواب دیا صفیہ کی شہادت کے بعد میں نے ایک احد کیا تھا اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں تم میرے فکر نہ کرو میں بالکل ٹھیک ہوں عبد الملک نے بہت اسرار کیا جب وہ دبی زبان سے ایک دوسرے کو سمجھانے کے بجائے بلند آواز میں بحث کرنے لگے تو کشمور نے کہا میرے مقابلے کے لئے کسی ایسے شخص کو سامنے آنا چاہیے جو میرا ہم پلہ ہو بدخسمتی سے تم دونوں میں سے کوئی میرا ہم رتبہ نہیں تاہم میں تاہر کو ترجیح دیتا ہوں تاہر نے عبد الملک کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا تیار ہو جاؤ کشمور نے تلوار کو جنبش دیتے ہوئے اتمنان سے جواب دیا میں تیار ہوں رات کی قاموشی میں تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی تھوڑی دیر تیز و تند حملے کرنے کے بعد کشمور مغلوب ہو کر پیچھے ہٹنے لگا تاہر نے کہا پانی میں کودنے کے ارادے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو میں نے تمہیں بہدروں کی طرح لڑنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا بھاگنے کا موقع دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا کشمور نے کہا تو تمہارے نزدیک میری سزا موت کے سوا کچھ نہیں تاہر نے کہا تمہیں اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے ہاں اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے زخموں کے مطالق میرا اندازہ سہی نہ تھا میں نے عبد الملک کی بجائے تمہیں مقابلے کے لئے منتخب کرنے میں غلطی کی ہے تم اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہو وہ کیسے ہتھیار ڈال کر تاہر کو ٹھیلا ہوتا دے کر کشمور نے اچانک پہ انترہ بدلا اور اس پر پیدر پہ کئی وار کر دیئے ایک بار اس کی تلوار ہوا میں سنسناہت پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تاہر نے نیچے جھک کر اپنی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچانک ایک سیدھا وار کر دیا کشمور تیورا کر زمین پر گرا تاہر کی تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی تاہر نے جھک کر اس کے دامن سے تلوار پہنچتے ہوئے عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا اگر یہ توپہ کر لیتا تو میں یقیناً اسے چھوڑ دیتا لیکن اس نے مجھے باتوں میں لگا کر خیال کیا کہ میں بے پرواہ ہو گیا ہوں عبد الملک نے کہا چلیے اب دیر ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکیل دیں اور قیدیوں کو وہی رہنے دیں صبح تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جائیں گی اور جب تک کوئی قیدیوں کو نکال کر ان کی سرگزشت پوچھے گا ہم بہت دور جائے چکے ہوں گے تاہر نے سوال کیا ہمارے گھوڑے یہاں سے کتنی دور ہیں عبد الملک نے جواب دیا کوئی آدھ کوس کے فاصلے پر عبد الملک کی ہدایات کے مطابق بغداد سے اس کے چند دوست ایک دن قبل اس سرائے میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ خوارزم شاہ کے دیر سے اس سپاہیوں کو ٹہرا گیا تھا عبد الملک کی بیوی اور دو بچے بھی جن میں سے ایک آٹھ سالہ لڑکا اور دوسری پانچ سالہ لڑکی تھی اس جگہ پہنچ چکے تھے تیسرے دن شام کے وقت تاہر اور عبد الملک بیس سواروں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور چوتھے دن علیہ الصبح اس قافلے نے ہندوستان کا رخ کیا چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے تو تاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور شمال کے بلند پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا وہ تصور میں ایک ندی کے کنارے پتھروں کا وہ امبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صفیہ دائمی نیند سو رہی تھی عبد الملک نے گھوڑا روک کر کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور بالآخر بولا تاہر کیا سوچ رہے ہو تاہر نے چونکر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے عبد الملک نے مقموم لہجے میں کہا چلو قافلہ دور جا چکا ہے تاہر نے گھوڑے کو ایل لگاتے ہوئے کہا عبد الملک میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درجے مایوس ہونے میں ہم نے غلطی تو نہیں کی عبد الملک نے جواب دیا نہیں میرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی توقعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہر جو صفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتا ہے ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے جس شہر میں محلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا صفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی قبول نہیں کیا جس پر خدا کا خیر نازل ہونے والا ہے عبد الملک ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رہے نہیں ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمیں فرض بلا رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کوئی صحیح خدمت کر سکیں گے سلطان التمشق ہماری تلواروں کی ضرورت ہے بغداد میں ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں جو لوگ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہوں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا جب ایک ایسی قوم کو جو توفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر چکی تھی نوح علیہ السلام جیسے جلیل الخضر پیغمبر بھی تباہی سے نہ بچا سکے تو ہم قوم ہیں ہم نے اہل بغداد کو ان کے راستے کی محیب گھڑے دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے پر مصرح ہیں تو اس میں ہمارا کیا خصور خوارزم کے شہر ان کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہوئے لیکن قدرت کی طرف سے بار بار تنبیہ کے باوجود انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں اٹھانا کسی انسان کا کام نہیں جس بستی کے ہر پانچ آدمیوں میں سے ایک غدار ہو اسے تباہی سے کونج بچا سکتا ہے ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے محلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے اور بغداد میں تو ہزاروں محلب موجود ہیں تاہیر نے کہا بغداد کی تباہی کے آثار مستعصم کی تخت نشینی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے میں نے سنا ہے کہ اسے شراب عورتوں کے ناج اور راک کے سوا کسی شائع کا شوق نہیں میرے خیال میں ایسے شخص کا خلیفت المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تباہی کے لیے کافی ہوگا وہ جس شخص کو اپنا وزیر بنائے گا وہ محلب سے یقینا زیادہ ایار ہوگا تاہیر بن عبد الملک التمش کی فوج کے بہترین جرنلوں میں شمار کیے جاتے تھے جلال الدین قارزم شاہ کے مطالق کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے تاتاری اس کی تلاش میں آزربائیجان قفقاز اور آرمینیا کا کونہ کونہ چھان چکے تھے ان کی طرف سے بارہا اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی وقت گزرتا گیا تاہیر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکے تھے دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی سوریہ کی محبت اس کے لیے گھر کی چار دیواری کو خلد برین بنانے کے لیے کافی تھی بڑھاپے میں اس کے تین بیٹے تیغزنی اور دوسرے فنون حرب میں نام پیدا کر چکے تھے سوریہ کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں اپنا نام پیدا کر چکا تھا عبد الملک کا مکان تاہیر کے مکان کے ساتھ تھا اور اس کے لڑکے بھی فوج میں آلہ عہدوں پر فائز تھے مبارک اور تاہیر کے باقی تمام ساتھی دہلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے تاہیر کی زندگی قابل رشک تھی لیکن تاہیر کو ایک خلچ ہمیشہ بے چین رکھتی اور یہ بغداد کی یاد تھی ماضی کا غبار اس کی نگاہوں سے بغداد کو اوجھل نہ کر سکا دہلی میں پندرہ سال فوجی اور سیاسی قدمات سر انجام دینے کے بعد وہ اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا اور عبد الملک ہر میدان میں اس کا ساتھ دینے کا عظم کر چکا تھا ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کی دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی لیکن جب کبھی کسی مجلس میں یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے تاہیر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتا اور پہرون سوچتا رہتا وہ بار بار اپنے دل میں کہتا کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا وہ اپنے آپ کو کوستا عبد الملک آ کر اسے تسلی دیتا اور کہتا تاہیر تمہاری وجہ سے ہندوستان کی کئی ہزار انسان کلمہ پڑ چکے ہیں اور ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے اب بغداد کے متعلق سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں بغداد کی زمین بنجر ہے اس لیے وہاں تم نیکی کے درخت کا بیج نہ اگا سکے ہندوستان کی زمین زرخیز ہے یہاں ہمیں اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے تم درست کہتے ہو تاہیر یہ کہہ کر اٹھتا اور پھر کام شروع کر دیتا اٹھائیز برس گزر گئے اور ان اٹھائیز برسوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا تھا ایران میں چنگز قان کا پوتا حلاقو خان حکمران تھا اور بغداد میں مستعصم کی خلافت کا تیسرا سال تھا تاتاری بغداد پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے حلاقو خان کے ساتھ سازباس کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں تین لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے یہ خزانے پر ایک غیر ضروری بوجھ ہے چنانچہ بغداد میں چند ہزار سپاہیوں کے سیوہ باقی تمام فوج کو دائمی رخصت دی جا چکی تھی دوسری طرف بزرگان قوم اور علماء دین کی یہ حالت تھی کہ ان کے مناظرے اب ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے شیعہ سننی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی شہر کے عمرہ میں حکومت کے تنقوہ داروں کی نسبت تاتاریوں سے اپنے ضمیر اور قوم کی عزت کی قیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور اس کی مسنت کے سامنے عورتیں رقص کر رہی تھی قاسد نے اطلاع دی کہ حلاقو خان بغداد کے قریب پہنچ چکا ہے خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوڑ گیا اور اس کی سفید قبا پر دھبے پڑ گئے حلاقو خان آندھی اور غلا کی طرح نازل ہوا اور بغداد نے وہ تباہی دیکھی جس کے سامنے بابل اور نینوان کی داستانیں ہیج ہیں بیس لاکھ انسانوں میں سے صرف چار لاکھ انسان اپنی جانے بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا کتب خانوں درسگاہوں اور مکانوں میں آگ کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے شہر کے وہ کہنا مشق مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے وہ عمرہ اور علماء جو برسوں کی غداری کا آخری انام حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ خلیفہ جس نے مسنت پر بیٹھ کر خدا کے دین کا مزاق پڑایا تھا بڑی بڑی قیمتی تحائف لے کر ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن کسی کو زندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا خلافت اباسیہ کے آخری چشم چیراغ کو قتل کرنے کے بجائے نمدے میں لپیٹ کر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈالا گیا جب ہلاکو خان کو یہ شک ہوا کہ بعض لوگ زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپ کر اس کی تلوار اور آگ سے بج گئے ہیں تو اس نے دریا کا بند تڑوا دیا اور ہلاکو خان کی واپسی کے بعد بغداد میں چیلوں اور کتوں کے سیوا اور کوئی جاندار موجود نہ تھا بغداد کا قصہ ماضی بن چکا تھا اہل بغداد اپنی کھیتی کا پھل کٹ چکے تھے